اسلام علیکم ویورز چینل اسپیزائی کپی خوش حمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مسالہ پیس سے تیار ہونے والی پہلی ریسپی اس مسالہ پیس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے دو دن پہلے اپنے چینل پہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سبزیاں لے لی ہیں مکس آلو گوبی اور گاجر دو گاجر ہم نے لی ہیں دو بڑے آلو اور ایک چھوٹا پھول گوبی کا ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا اچھے طریقے سے اور پانی اس کا گرا دیا ہے جنہوں کو میدے کے مسائل ہوتے ہیں گوبی سے وہ کافی عد تک کم ہو جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سبزی بوائل ہوئی ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے کو ایک ٹیبل سپون ادرک ہے ہمارے پاس چاوک کیوی ایک ٹیبل سپون میتھی ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ہے یہ سبزی کو چٹ پٹھا کرنے کے لیے ڈالیں گے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو صرف مسائلے کو استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہری مرچ ہرا دھنیا شامل کریں گے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے ہمارا اور ادرک شامل کریں گے چاوپ کیوی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں یہ کٹیوی لال مرچ اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی سبزی کی قوانٹیٹی کے حساب سے جیسے ہی تھوڑے سے مسائلے بھون جائیں گے تو اس میں یہ مسائلہ پیسٹ ڈال دیں گے دو بڑے چمچ آپ اپنی سبزی کی قوانٹیٹی کے حساب سے مسائلے کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ساتھی تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے مسائلے جلے نہیں اب یہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں میتھی میتھی سے آپ کی سبزیوں میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے لازمی اس کا استعمال کریں اب یہ سبزی ڈال دیتے ہیں بوائل کیوی بہت ایک پوک ریسپی ہے یہ اس مسائلہ پیسٹ سے آپ کا ٹائم بہت سیو ہوگا اور بہت جلدی آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا آپ کو کیچن میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا تو لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اب اس سبزی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسائلہ ایون لیس میں مکس ہو جائے سبزی پھیکی نہ رہے آپ ان ویجیٹیبلز کو بوائل کرتے وقت بھی تھوڑا سا نمک شامل کر سکتے ہیں اب یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس اسٹیج پہ ایک ٹیب سپون مسائلہ اور ڈال دیں گے کیونکہ سبزی تھوڑی سی چٹ پٹی اچھی لگتی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کر کے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ چھوڑیں گے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے ایک مٹھی کے قریب اور چار سے پانچ ہری مرچیں ہلکا سا ان کو ملائیں گے اور اس کا ڈھکن لگا کے دو منٹ کے لیے دم پہ چھوڑیں گے بہت ہی بہترین سی یہ سبزی تیار ہو جائے گی آپ کی ویورز ہماری سبزی تیار ہو چکی ہے بہت ہی بہترین اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب اس سے ہم ڈش آؤٹ کریں گے آپ لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا کلر ہے اس کا فریش اور آپ کا کھانے کو دل چاہے گا ایسی سبزی کو تو لازمی ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو روز کی بیس پر مل سکیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ